موسیقی اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے موبائل میں سم کارڈ فیل آ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریجسٹر فیل آ جائے لکھا ہوا تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو بیسک اس میں آئی ایم ای کا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے اس میں آئی ایم ای سیٹ کرنا ہے ریپیر کرنا ہے اس کا آئی ایم ای تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بھی ہمارا میسج مل سکے یعنی کہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو مل سکے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اس کا جو آئی ایم ای اس کی بیٹری کے نیچے ہوتا ہے وہ لکھ کے رکھ لینا ہے جو کہ میں نے آر ریڈی لکھ کے رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے ایک نوٹ پیڈ میں لکھ کے رکھا ہوا ہے یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اب دوستو اس میں کرنا کیا ہے پہلے تو آپ نے موبائل بند کر لینا ہے اس کے بعد یہ میرا موبائل ایس پی ڈی ہے تو اگر آپ کا موبائل بھی ایس پی ڈی ہے تو پھر آپ اس طریقہ کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر ایم ٹی کے کا ہے تو پھر آپ نے ایم ٹی کے والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ایم ٹی کے کا سلیکٹ کریں گے اس کے بعد رائٹ کے اوپر کلک کریں گے اور پھر آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول ایم دبانا ہے دوستو دیکھیں گے آپ جیسے میں کنٹرول ایم دباؤں گا تو رائٹ کے نیچے آئی ایم ای والا آپشن آ جائے گا یہ میں نے کنٹرول ایم دبا دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ایم ای آگیا ہے تو دوستو اسی طرح آپ نے ایس پی ڈی والے موبائل میں بھی کرنا ہے یہ رائٹ آگیا اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے کنٹرول ایم دبانا ہے تو اس کا آئی ایم ای آ جائے گا اب دوستو یہ اس کے اوپر میں نے کلک کی ہے اور یہاں سے میں یہ جو آئی ایم ای میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اس موبائل کا اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کا یہ جو دوسرا آئی ایم ای ہے اس کو بھی میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب دوستو آئی ایم ای تو ہم نے لکھ دیئے پیسٹ کر دیئے اب کیا کرنا ہے اب کیونکہ یہ 6531 ہے مارڈل تو یہاں پہ ہم نے چیک لگا دینا ہے اور اس کا یہ جو 6531 ای والا آپشن ہے یہ مریکل والوں نے 6631 ای لکھا ہوا ہے غلطی سے تو اس کے اوپر ہم کلک کر لیں گے اور یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کو یہ پہلے کنیکٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ آ جائے گا پھر فوراں سے ہم نے سٹارٹ کا بٹن دبا دینا یہ سٹارٹ آ گیا تو اب موبائل ہمارا بند ہے تو دوستو میرے پاس مریکل کی بوٹ جگ ہے اگر آپ کے پاس جگ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بوٹ کی اس کی سرچ کر سکتے ہیں گوگل سے تو میرے پاس یہ ہے نہیں تو مجھے بھی اس کی بوٹ کی ڈوننی پڑتی تو میں ڈاریکلیس میں یہ لگا دیتا ہوں بہت 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 بہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئی ایمی جو ہے وہ رائٹ ہو چکا ہے ہم ممبائل کو پلاغ اوٹ کر لیتے ہیں اس میں سے تو پھر آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کی سروس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو دوستو میں نے اس میں سے یو ایس بھی جو ہے وہ پلاغ اوٹ کر لی ہے اب میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کی سروس بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو دوستو اس کے لیے میں دونوں سمیں جو ہیں وہ پہلے ڈال لیتا ہوں ایک سم اس میں ڈلی ہوئی ہے ایک میں نے نکال لی تھی تو دوستو یہ میں نے دوسری سم بھی ڈال دی ہے اب چیک کر لیتے ہیں اس میں کہ جو ریجسٹیشن فیل لکھا ہوا آ رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یا ابھی تک وہی مسئلہ ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ٹیلین آر لکھا ہوا آ گیا ہے اور اوپر جیز بھی لکھا ہوا آ گیا یعنی کہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ بالکل اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو یہ میری رئی آخری ویڈیو اس کو بھی دیکھ لیں یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات